اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس کوئی بھی پویم یا کوئی بھی سٹینزا جو ہوتا ہے نا وہ ایک بند کمرے کی طرح ہوتا ہے اس کے اندر پویٹ نے بہت کچھ چھپا کے رکھا ہوتا ہے اور اس بند کمرے کو کھولنے کی جو سب سے مضبوط چابی ہے وہ فگرز آف سپیچ ہیں یعنی اگر آپ کو سٹینزا کے اندر فگر آف سپیچ سمجھ آگئے تو سمجھے آپ کو پورا سٹینزا سمجھ آگئے اور اگر آپ کو فگر آف سپیچ سمجھ نہیں آتے آپ کو فگر آف سپیچ کی انڈرسٹیننگ نہیں ہے تو آپ اس سٹینزا کو نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اب جو سٹینزا ہوتا ہے اس کا حسن ہی یہی ہوتا ہے اس کی خوبصورتی ہی یہی ہوتی ہے کہ اس میں پویٹ جو ہے وہ جو ایک عام انداز میں جو بات کی جاری ہوتی ہے اس کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں وہ بتا رہا ہوتا ہے اور اس کے اس ڈیفرنٹ انداز میں بتائی گئی بات کو سمجھنا ہی پویٹری کا حسن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم اچھا پھر یہاں پر جو سب سے بڑا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا کون کون سے فگر آف سپیچ یاد کیے جائیں کیونکہ جو فگر آف سپیچ ہیں ان کی تعداد تو سینکنوں میں ٹھیک ہے چھے سات سو آٹھ سو نو سو کچھ لوگ کہتے ہیں ہزار ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں پندرہ سو ہوتے ہیں اتنی موٹی موٹی کتابیں آپ کو فگر آف سپیچ پر مل جائیں گی تو ایک جو فرسٹیئر کا سیکنڈیئر کا جو سٹوڈنٹ ہے وہ کون کون سے فگر آف سپیچ یاد کریں تو آج ہم صرف وہ فگر آف سپیچ ڈسکس کریں گے جن کا جاننا ایک فرسٹیئر اور سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے اور خاص طور پر جو فیڈل بورڈ کے جو سٹوڈنٹس ہیں جو سلو بیسٹ اپنی تیاری کر رہے ہیں ان کے اقزام میں جو فگر آف سپیچ ان سے پوچھے جاتے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فگر آف سپیچ ہوتے کیا ہیں تو یہ مقصد ہوتا ہے فگر آف سپیچ کو use کرنے کا پویٹ جو ہے وہ use کرتا ہے فگر آف سپیچ کو مطلب ہر جگہ پہ فگر آف لینگویج جو ہے وہ use کی جاتی ہے تو جو فگر آف سپیچ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ریڈر کو یا لسنر کو اپنی امیجینیشن کی بنیاد پر اپنے تخیل کی بنیاد پر چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں figurative language is the opposite of literal language اب یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے literal language کونسی ہوتی ہے literal language means exactly what is said یعنی کہ جو dictionary meanings ہوتے ہیں dictionary meanings کے ذریعے جب آپ کسی مطلب تک پہنچتے ہیں تو this means کہ you are looking for the literal meanings figurative language means something different to what it says on the surface مثال ایک example کو دیکھ لیتے ہیں جیسے جب ہم کہتے ہیں he ran fast وہ تیز دوڑا تو یہ کیا ہے کہ fast جو ہے اس کا آپ diction میں جا کے meaning دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کا meaning سمجھا جائے گا کہ fast کا مطلب ہے تیز تو یہ کیا ہے یہ literal meanings ہیں اس کے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ he ran like the wind وہ ہوا کی طرح دوڑا تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ بات وہی کر رہے ہیں لیکن آپ یہاں پہ figurative language آپ اس use کر رہے ہیں یعنی کہ colorful language use کر رہے ہیں ایک بڑا unique بڑے دلجسپ انداز میں آپ جو ہے وہ بات کو بتا رہے ہیں اب جو بھی بندہ یہ sentence پڑے گا اس کو اگر یہ پتا چل گیا کہ like the wind کیا ہے ٹھیک ہے تو سمجھے کہ اس کو پورا sentence جو تھا وہ سمجھ آ گیا لیکن اگر اس کو یہ figure of speech سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا figure of speech ہے اور یہ کس طرح سے poetis کو use کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی اس sentence کو نہیں سمجھ سکے گا ٹھیک ہے اچھا in some respects they are the foundation of communication جو figure of speech ہوتے ہیں یہ communication کی ایک طرح سے بنیاد ہوتے ہیں figure of speech are a set of tools essential for all writers اچھا conveying a complex idea can be virtually impossible without an image or analogy کہ کوئی بھی analogy یعنی کہ connection develop کیے بغیر جو complex ideas ہوتے ہیں جو مشکل باتیں ہوتے ہیں ان کو کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب مثال دے کر یعنی کہ figure of speech ہوتے ہیں اس میں کہا ہے کہ مثال دے کر آپ بات سمجھاتے ہیں ٹھیک ہے اور مثال دے کر بات سمجھانا جو ہے وہ اللہ کی سنت بھی ہے اللہ کے نبی نے بھی مثالیں دے کر باتیں سمجھائیں تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو communication ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے اب figure of speech جو ہے اس کا purpose ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا purpose ہوتا ہے تو پہلا جو purpose ہوتا ہے figure of speech کا وہ ہوتا ہے language کو decorate کرنا جس طرح ہم اپنے گھروں کو decorate کرتے ہیں ہم اپنے چیزوں کو gardens کو decorate کرتے ہیں party کے لئے گھر کو decorate کرتے ہیں اسی طرح سے جو figure of speech ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ writing کو decorate کرتے ہیں پھر اس کے بعد figure of speech کا دوسرا purpose ہوتا ہے وہ language کے اندر clarity لے کر آنا ہوتا ہے یعنی کہ تاکہ بات جو ہے وہ واضح طور پر بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اچھا اب یہ ہیں commonly used figure of speech جو کہ first year second year کے student کے لیے اور اگر کوئی بیچلرز کر رہا ہے بی ایس انگلیش کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی یہ equally ویڈیو اتنی ہی helpful ثابت ہوگی لیکن جو first year اور second year کے student ہیں انہوں نے تو اس لیکچر کو آخر تک سمجھ کر آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس لیکچر کو ٹینٹ کرنے ہیں میں آہستہ آہستہ پڑھاؤں گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کو بات ساری تسلی کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کو ساری بات جائے وہ سمجھ آئے گی تو پہلا بچو جو figure of speech ہے that is simile ٹھیک ہے اب simile کیا ہوتی ہے a simile shows a likeness ٹھیک ہے or comparison between two objects or events یعنی دو چیزیں ہیں ایک یہ مثال کے طور پر چیز ہے اب یہ دوسری چیز ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ ایک پرندہ ہے ٹھیک ہے یہ پرندہ ہے اور یہ ایک کیا ہے انسان ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کے ترمیان جو کوئی similarity ہوگی یا کوئی ان کے ترمیان جو comparison ہوگا اس کو جب آپ اس کا ایک connection develop کریں گے نا ٹھیک ہے تو وہ connection جو ہے وہ simile کہلائے گا کب کہلائے گا جب آپ like یا as کا word جو ہے وہ آپ use کریں گے یعنی مثال کے طور پر ایک پرندہ ہے توتہ ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف انسان ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ توتے کی طرح بولتا ہے so this means کہ توتہ جس طرح ہر وقت چو 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 کرتا رہتا ہے تو this means کہ وہ بنتہ بھی توتے کی طرح ہر وقت کیا کرتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے جب آپ نے کہا کہ توتے کی طرح بولتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا یہ simile ہو جائے گا جیسے she is as pretty as a picture the story was as dull as ditch water کہ کہانی ایسے ہی بد مزا تھی جیسے کیا ہوتا ہے جیسے کسی ایک گڑے کا پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے he is as sober as judge as a judge ٹھیک ہے کہ وہ ایسے ہی سلجا ہوا ہے جیسے ایک سمجھدار یا سلجا اپنے ہوش و حواس میں جس طرح سے ایک judge بہت sober ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ دو چیزوں کے درمیان کیا کر رہے ہیں ایک similarity simile similarity ٹھیک ہے simile سے آپ similarity کا word سمجھ سکتے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں پہ ایک similarity جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں draw کر رہے ہیں اس کے بعد جو second جو آپ کا important figure of speech ہے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ as یا like کا word جو ہے وہ آپ یہاں پہ use نہیں کرتے تو یہ ایک implied simile یعنی کہ اس کے اندر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں ایک direct comparison آپ کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں he was a lion in the battlefield تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ انسان نہیں رہا تھا بلکہ وہ اس کی پوشل نکل آئی تھی اور اس نے وہاں پہ کچھا گوشت کھانا شروع کر دیا تھا یا وہاں پہ جنگل کا بادشاہ بن گیا تھا نہیں مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ he was brave in the battlefield جس طرح سے شیر بہادر ہوتا ہے اس طرح سے وہ کیا تھا وہ battlefield میں بہادر تھا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ جو line ہے that is a metaphor ٹھیک ہے variety is the spice of life variety is the spice of life کہ جو variety ہے وہ کیا ہے وہ زندگی کا مرچ مثال ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیزوں کی جو variety ہے وہ واقعی اس میں مرچیں ہوتی ہیں نہیں یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مثالے کی جو انسان کی زندگی میں جیسے مثالہ آپ مرچ مثالہ ڈالتے ہیں سالن میں تو سالن جس طرح مزے کا ہو جاتا ہے اس طرح سے variety کیا ہے وہ بھی زندگی کا ایک spice ہے ٹھیک ہے she was a tower of strength in their trouble ٹھیک ہے she was a tower of strength تو جب آپ کہتے ہیں کہ she was like a tower of strength تو وہ simili بن جاتی ہے لیکن جب آپ direct کہتے ہیں کہ she was a tower of strength تو یہ پھر کیا بن جاتا ہے یہ metaphor بن جاتا ہے اب simili اور metaphor کے درمیان جو difference ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ you know both simili and metaphor link one thing to another simili usually uses words like as or like ٹھیک ہے جبکہ جو metaphor ہے that is a condensed simili ٹھیک ہے کہ وہ اس کے اندر ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ as یا like کا جو word ہے وہ آپ اس میں use نہیں کرتے اچھا اب یہاں سے آپ بڑی detail کے ساتھ اس کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو simili ہے simili کے اندر a is like b ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ فاطمہ is like a flower ٹھیک ہے like a flower اور metaphor اس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ فاطمہ is like a flower آپ کہتے تھے کہ فاطمہ is flower ٹھیک ہے direct اس میں آپ like کا word جو ہے وہ use نہیں کرتے metaphor کے اندر اچھا یہ اس میں کیا ہے چیز important ہے اچھا اس کے بعد next جو figure of speech ہے that is personification ٹھیک ہے personification کے اندر کیا ہوتا ہے کہ in personification non-living objects perfect ideas or qualities are spoken of as persons or human beings یعنی کہ جو غیر جاندار جو چیزیں ہوتی ہیں غیر انسانی جو objects ہوتی ہیں ان کے اندر آپ انسانی خصوصیات کو جب بتاتے ہیں تو that is called personification ٹھیک ہے personify یعنی کہ انسان بنانا کہ آپ ان کو کیا کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو آپ ویسے ہی شو کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ انسان ہیں انسانوں کی طرح مطلب غیر انسان چیزیں جو ہیں وہ ان کو آپ انسانوں والے کام کرتے ہوئے آپ دکھاتے ہیں جیسے necessity knows no law اب necessity ضرورت ٹھیک ہے اب ضرورت انسان تو نہیں ہے نا لیکن جاننا یہ تو انسانوں کا کام ہوتا ہے تو اب necessity کو آپ نے کیا کیا personify کر دیا اس سے وہ کام کروایا جو انسان کر سکتے ہیں اچھا hope springs eternal ٹھیک ہے اب اس کے اندر بھی کیا ہے اس کے اندر بھی personification ہے let the floods clap their hands ٹھیک ہے اب دیکھیں جو بادل جو سلاب ہوتے ہیں وہ تو سلاب تو اپنے ہاتھ نہیں بجاتے نا تالی نہیں بجاتے تو تالی بجانا انسانوں کا کام ہوتا ہے تو یہاں پر یہ کیا ہے personification ہے i kissed the hand of death ٹھیک ہے تو میں نے موت کا ہاتھ چھو اب موت کے ہاتھ تو نہیں ہوتے لیکن آپ نے یہاں پر موت کے ہاتھ دکھا دیئے تو یہ کیا ہے personification ہے اچھا اب personification میں نا عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو انسانوں والے کام ہے نا صرف وہی personification ہوتی ہے جبکہ جو انسانوں کی جو عادتیں ہوتی ہیں انسانوں کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ بھی personification میں آتی ہیں جب آپ کہتے ہیں promising morning ٹھیک ہے تو وعدہ کرنا بھی انسان کا کام ہوتا ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگی personification ہوگی a treacherous sea ایک دگا باز سمندر اب دگا دینا بھی انسان کا کام ہے تو treacherous یہ ایک human quality ہے تو یہ بھی کیا ہوگی personification ہوگی اس کے بعد پر بھی personification ہوگی اچھا اس کے بعد apostrophe یہ بہت important ہے apostrophe اور جو personification ہے نا یہ آپ اس میں ملتے چلتے ہیں اور sometimes لوگوں کو نا confuse بھی کرتے ہیں اب جو personification ہوتی ہے نا اس میں آپ ایک بے جان چیز کو انسانوں والی خصوصیات اس کے اندر شو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بے جان چیز کے اندر انسانوں والی خصوصیات شو کر رہے ہوتے ہیں جبکہ جو apostrophe ہے an apostrophe is a development of personification ٹھیک ہے کہ اس میں ابھی آپ personification والی development ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ اس چیز کی طرف سے نہیں ہوتی بلکہ یہ point کی طرف سے ہوتی ہے in which the writer addresses address کا مطلب خطاب کرنا the writer addresses absent or inanimate objects concepts or ideas as if they were alive and could reply یعنی کہ جب شاعر جو ہے وہ بے جان چیزوں کو یا مختلف جو نظریات ہوتے ہیں جو ideas ہوتے ہیں abstract چیزیں ہوتے ہیں ان کو وہ اس اس انداز میں پکارتا ہے کہ گویا کہ وہ اس کی بات کو سن رہے ہیں اور وہ اس کو جواب بھی دے رہے ہیں تو یہ کہلاتی ہے بچوں apostrophe چیزیں جیسے we weep to see you haste away so soon کہ اے پیارے نرگس کے پھولو ہم روتے ہیں تمہیں دیکھ کر کہ تم کتنے جلدی یہاں سے جا رہے ہیں یعنی کہ بہار کا موسم جا رہے ہیں تو poet جو ہے وہ defodils سے باتیں کر رہے ہیں defodils سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو اب defodils جو ہیں وہ کیا ہے defodils خود سے کوئی انسانوں والی کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ poet ان کو ایسے عظیم کر رہے ہیں جیسے وہ انسان ہے اور poet کی بات سن رہے ہیں تو بچوں یہ کیا ہوتی ہے یہ apostrophe ہوتی ہے oh wind where have you been اے ہوا تو کہاں تھی تو جب poet کہتا ہے کہ اے ہوا تو کہاں تھی تو ایسے poet ایسا منظر کریئر کرتا ہے کہ جس میں ہوا کوئی انسان ہے اور اس کی بات کو سن رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی apostrophe ہے lead kindly light تو ہمیں رستہ دکھا تو اب یہاں پر بھی کیا ہے کہ روشنی سے شاعر ایسے خطاب کر رہا ہے جیسے روشنی کوئی انسان ہے تو یہ بھی کیا ہے apostrophe ہے یعنی اس سے بات کر رہا ہے اس کے بعد بچوں جو next figure of speech ہے that is oxymoron ٹھیک ہے an oxymoron is when two terms or words are used together in a sentence but they seem to contradict each other کہ دو الفاظ جو ہیں ان کو اکٹھا use کیا جاتا ہے لیکن وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر آپ الگ الگ دیکھیں تو وہ ایک دوسرے کو contradict کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کا ult ہوتے ہیں oxymoron is a statement which on the surface seems to contradict itself کہ بظاہر جو ہے وہ جو statement ہوتی ہے وہ ایک دوسرے اس statement میں اس statement میں جو words آئے بھی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہوتے ہیں کاٹ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا ult ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ایک ایسا contradiction ہوتا ہے جو بہت crispy contradiction ہوتا ہے مطلب بڑا مزے کا contradiction ہوتا ہے اور ایسا contradiction ہوتا ہے کہ آپ اس contradiction کو دیکھ کے نہ آپ اس کو enjoy کرتے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے an oxymoron is a figure of speech that deliberately deliberately جان بوچ کر uses two different ideas اور اس contradiction کا مقصد کیا ہوتے ہیں this contradiction creates a paradoxical paradoxical ایک متزاد ٹھیک ہے ایک تزاد سے بھرا جیسے black and white آپ کہتے ہیں a paradoxical image in the reader or listener's mind that generates a new concept or a meaning for the whole اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بالکل نیا میننگ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے جیسے جب آپ کہتے ہیں کہ life is bittersweet اب bitter ہوتا ہے توش مطلب کڑوا ٹھیک ہے کڑواہار سے براہ sweet کا مطلب میٹھا اب life is bittersweet اب bitter اور sweet جو ہیں یہ دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کا old ہیں کوئی بھی چیز یا تو bitter ہو سکتی ہے یا sweet ہو سکتی ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ زندگی life is bittersweet تو اس سے ایک بڑا مزے کا ایڈیا جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے he is the wisest fool of them all ٹھیک ہے کہ وہ سب سے اکلمند بے وکوف ہے اب سب سے اکلمند بے وکوف اب دیکھیں اس سے بھی کہا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو ہم اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں انسٹیٹ آف کے اچھا ایسے تو ہو نہیں سکتا بلکہ ہم اس کو کیا کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں he was condemned to a living death اب living death یا تو انسان living you know living state میں ہوتا ہے یا death کی state میں ہوتا ہے تو he was condemned to a living death کہ اس کو ایک ایسی مطلب اس کو زندگی موت کی موت کی طرح تھی وہ ایسے زندگی تھا جیسے وہ مر چکا ہو تو something like that تو this is oxymoron ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس آجاتے ہیں antithesis یہ بھی ایک بہت important figure of speech ہے اور یہ oxymoron سے ملتا جدتا ہے in antithesis one word or idea is set in direct contrast against another اب جو یہاں پہ جو oxymoron ہوتا ہے oxymoron میں دو contradictory words لے کر آیا جاتے ہیں اور اس سے ایک crispy contradiction بنائی جاتا ہے جبکہ antithesis کے اندر ایک بات جو ہے ایک بات کی جاتی ہے پھر اس کے اُلٹ بات کی جاتی ہے ایک ہی سینٹنس کے اندر اور ان میں سے ایک کے ذریعے دوسری بات کو emphasis کیا جا رہا ہوتا ہے یعنی ایک بات کر کے اس کے اُلٹ جو چیز ہوتی ہے اس کے اوپر زور ڈالا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے it is a combination of two words two phrases two clauses or sentences contrasted in meaning to offer a highlight to contrast idea to contrasting ideas ٹھیک ہے کہ دو contrasting ideas دو مختلف ideas کو highlight کیا جا رہا ہوتا ہے اور antithesis occurs when you place two different or opposite ideas near each other ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر united we stand divided we fall اب اس میں united اور divided یہ تو ایک دوسرے کا opposite ہیں لیکن یہاں پہ آپ ایک crispy contradiction نہیں بنا رہے بلکہ آپ واقعی emphasize کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اکٹھے رہیں گے تو ہم اس طرح ہوں گے اور اس کا antithesis اس کا اُلٹ اگر ہم کریں گے تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ stand اور fall stand اور fall ایک دوسرے کا اُلٹ ہے اور united اور divided ایک دوسرے کا اُلٹ ہے to err is human to forgive is divine کہ غلطی کرنا انسان کا کام ہے اور ماف کر دینا خدا کا کام ہے اب یہاں پر بھی کیا ہے antithesis ہے we look for light but all is darkness ٹھیک ہے کہ ہم روشنی تلاش کر رہے ہیں جبکہ ہر طرف کیا ہے اندھیرہ ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی کیا ہے antithesis ہے ٹھیک ہے اس کے بعد next جو figure of speech that is pun اب pun کیا ہوتا ہے pun is a word اور phrase used in two different sentences different senses یعنی کہ zoom آنی کے الفاظ ہوتا ہے it is usually used in place ٹھیک ہے where one word has two different meanings and is used to create humor ٹھیک ہے یعنی بات کے اندر مزاک create کرنے کے لیے بات کے اندر ایک fun create کرنے کے لیے آپ ایک ایسا word لے کر آتے جس کے دو meanings پر رہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ دیکھیں a bicycle cannot stand on its own because it is too tired ٹھیک ہے it is too tired اب جب آپ کہتے ہیں it is too tired تو اس کے tired کے دو مطلب بنتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس لیے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تھکا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اس کے دو ٹائر ہوتے ہیں تو اس لیے دو ٹائر کے اوپر وہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو آپ میں دیکھیں اس کے دو meanings بنتے ہیں تو اس word سے کیا ہوتا ہے بات میں بہت مزے کی بات یہاں پہ بن جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد وہ ایک شیر ہے میں نے کسی جگہ پہ پڑا تھا کہ بنا رہا ہوں میں فہرست چھوٹے لوگوں کی ٹھیک ہے کہ میں چھوٹے لوگوں کی ایک لسٹ بنا رہا ہوں بنا رہا ہوں میں فہرست چھوٹے لوگوں کی اچھا بڑے بڑے نام بہت سے مجھے بھول گیا ٹھیک ہے بڑے لوگوں کے نام بھی اس میں آتے ہیں ٹھیک ہے ہاں مجھے یاد آ گیا بنا رہا ہوں میں فہرست چھوٹے لوگوں کی بڑے لوگوں کے نام اس میں آتے ہیں اب یہ جو بڑے لوگوں اب بڑے لوگوں جو ہے یہ پن ہے ٹھیک ہے اب بڑے لوگوں جو ہے اس کے دو مطلب بنتے ہیں ایک تو یہ کہ میں چھوٹے لوگوں کی فہرست بنا رہا ہوں اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کے یعنی کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے نام اس میں آ رہے ہیں اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے نام مطلب بہت زیادہ لوگوں کے نام اس میں آتے ہیں اب بڑے لوگوں کے نام اس میں آتے ہیں تو اب یہ جو بڑے لوگوں ہے یہ کیا ہے یہ پن ہے تو اس طرح کی جب آپ situation create کرتے ہیں تو that is called pun اس کے بعد جو next ہے that is irony اب irony کیا ہوتا ہے irony is when one thing is said which means the exact opposite آپ بات ایک کرتے ہیں لیکن اس سے آپ مطلب بلکل الٹ آپ اس کا لے رہے ہوتے ہیں with irony the words used suggest the opposite of their literal meaning کہ جو اس کا dictionary meaning ہوتا ہے اس کو آپ اس طرح سے use کرتے ہیں کہ اس کا بلکل الٹ meaning جو ہے وہ آپ use کر رہے ہوتے ہیں the effect of irony however can depend upon the tone of voice and the context irony جو ہے نا تنز اس کو بولتے ہیں تو آپ کا جو کہنے کا انداز ہے اس کا بھی اس میں بڑا رول ہوتا ہے اچھا جو ironic remarks ہوتے ہیں they imply a double or the dual view of thing سب سے پہلے آپ اس میں literal meaning اور اس کے بعد different intention کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بات کیا کی جاری ہے اور پھر اس کے بعد کہنے کی intention کیا ہے یعنی جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار بڑے پیارے لگ رہے ہو ٹھیک ہے بڑے پیارے لگ رہے ہو اگر آپ بلکل سنجیدہ الفاظ میں کہتے ہیں تو آپ this means کہ آپ literal meaning میں ہی کہہ رہے ہیں لیکن جب آپ کسی نے بہت ہی عجیب سے کپڑے پہنے پہنے پہتے ہیں اور آپ کو اس کو کہتے ہیں بڑے پیارے لگ رہے ہو بڑے پیارے لگ رہے ہو تو this means کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے پیارے لگ رہے ہو لیکن آپ اس کا meaning جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں ult لے رہے ہوتے ہیں meaning اس کا کیا لے رہے ہوتے ہیں ult لے رہے ہوتے ہیں اچھا پھر یہاں پہ میں آپ کو ایک مزے کی چیز بتاتا ہوں مطلب جب ہم لوگ پہلوان آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو پہلوان نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ آپ اس پہلوان کا ورڈ اس کا اپوزٹ آپ مراد لے رہے ہیں تو یہ بیٹا ہوتی ہے آئرنی جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ as soft as concrete اب concrete تو soft نہیں ہوتی as clear as mud the fire station burned down last night جو fire station تھا اس کو آگ لگ گئی یہ کہہ ہے these are ironies یہاں پہ آپ کیا ہے tans جو ہے وہ آپ یہاں پہ کر رہے ہیں اس کے پاس next figure of speech ہے that is climax 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 is a figure of speech which rises in steps like a ladder from simple to most important جیسے he saw he came he saw he conquered one action اب یہ دیکھیں one action ہے second action جو ہے وہ situation کو اوپر لے کے جا رہا ہے اور جو third action ہے وہ اس کو top پہ لے کے جا رہا ہے he ran fast he came first in the race he was awarded a price اب یہ بھی کیا ہے یہ climax ہے کہ situation جو ہے وہ کیا ہے جس طرح ایک سیڈی ہوتی ہے سیڈی کی طرح سے آپ جو actions ہیں ان کو آپ جو ہے وہ present کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے lost broken wrecked and dead within an hour تو اب اس میں دیکھیں اس میں بھی کیا ہے lost broken wrecked تباہال ہو گیا اور مر گیا تو یہ بھی کیا ہے یہ climax ہے اس کے بعد anti-climax anti-climax it is an arrangement of words in order of decreasing importance جس میں جو importance ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے وہ decrease ہو رہی ہوتی ہے جیسے the soldier fights for glory and a shilling a day ٹھیک ہے آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ the soldier fights for glory کہ جو فوجی ہوتا ہے وہ glory کے لیے عظمت کے لیے وہ لڑتا ہے اب اس میں کیا ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں تو situation وہ یہاں پر ہوتی ہے لیکن جب آپ آگے کہتے ہیں and a shilling a day اور وہ تنخواہ کے لیے بھی لڑتا ہے تو آپ فوراں سے situation کو کیا ہے نیچے لے آتے ہیں اسی طریقے سے she lost her husband her children and her purse husband اس نے کھو دیا جو most important چیز تھی وہ آپ نے پہلے بتائی پھر اس کے بات her children children less important ہوتے ہیں تو ان کا بات میں ذکر کیا and her purse پیسے سب سے کم important ہوتے ہیں تو ان کا آپ نے سب سے last میں ذکر کیا تو جب آپ decreasing order میں چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو that is called anti-climax or anti-climax he is a great philosopher a member of parliament and plays golf well ٹھیک ہے philosopher ہونا یہ بڑی بات ہے member of parliament ہونا اس سے نیچے درجے کی بات ہے اور golf کرنا اس سے بھی نیچے درجے کی بات ہے تو یہ کیا ہے that is anti-climax اس کے بعد next figure of speech that is hyperbole اس کو hyperbole آپ نے پڑھنا that is hyperbole 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 is an exaggeration and things are made to appear greater or lesser than they usually are hyperbole is a literary figure often used in poetry and is frequently encountered in casual speech یعنی exaggerate کرنا occasionally newspapers and other media use hyperbole when speaking of an accident to increase the impact of the story مطلب وہ طوفان کی طرح مطلب جو نہ وہ لاہور شہر تاریخ میں ڈوب گیا ٹھیک ہے اب light جب جاتی ہے تو light جب چلے گئی بھی ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ بھی کہیں کہیں پورا شہر بلکل تاریخ نہیں ہو گیا ہوتا کچھ لوگ گھروں میں ڈوبی ایس چل رہے ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی سیچویشن ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ کر رہے ہیں آپ اگزیجریٹ کر رہے ہیں بات کی importance کو بتانے کے لیے بات کی ایک importance ہے اس کو strong feeling آپ دینے کے لیے پروفیسر آئیڈیاز are as old as the hills ٹھیک ہے as old as the hills تو یہاں پہ یہ simile بھی ہے یہ اگزیجریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کمپیرزن نہیں کر رہے ہیں بلکہ کمپیرزن سے زیادہ آپ کیا کر رہے ہیں کمپیرزن جو ہوتا ہے جو simile میں کمپیرزن than eagles and stronger than lions کے جو فوجی تھے وہ شاہینوں کی طرح تیز اور وہ شہینوں سے زیادہ تیز اور وہ شیروں سے زیادہ کیا تھے طاقتور تھے اب فوجی انسان ہی ہوتے ہیں مطلب شیر سے تو زیادہ طاقت نہیں ہوتے انسان میں نہ جو ہے وہ اکاب سے یعنی شاہین سے زیادہ انسان تیز چل سکتا ہے انسان کی طرح تیز چل سکتا ہے شاہین سے تیز تو نہیں چل سکتا ہے تو یہاں پر بھی آپ کیا کر رہے ہیں ایکسیجریٹ کر رہے ہیں اچھا his brain is the size of a pea کہ اس کا جو دماغ ہے وہ مٹر کے دانے جتنے ہیں تو یہ بھی کیا ہے ہائپر بلی ہے i have told you a million times not to lie میں نے تمہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا یر میں نے آپ کو ہزار دفعہ بتایا ہے میں نے آپ کو لاکھ دفعہ بتایا ہے اب وہ ہم نے لاکھ دفعہ تو نہیں بتایا ہوتا ہم اس کو صرف ایک casual speech میں ہم اپنی بات کو کیا کر رہے ہوتے ہیں strong impression کے ساتھ ہم بتا رہے ہوتے ہیں so that is hyperpoly اس کے پاس allotrition allotrition کیا ہے allotrition is a series of words that begins with the same letter allotrition consists of the repetition of a sound repetition of a sound or of a letter at the beginning of two or more words ٹھیک کہ جب two or more than two words ایک ہی لائن میں آئیں اور وہ ایک ہی word سے start ہو رہے ہیں ایک ہی word اس میں repeat ہو رہا ہو ان کے start میں تو that is called allotrition جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں ہیں dirty dogs dig in the dirt تو اب اس میں جو ڈ کی ساؤنڈ ہے اور جو ڈ کا ورڈ ہے لیٹر ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ repeat ہو رہا ہے تو that is called allotrition اچھا cute cats cooking carrots اب اس میں جو سی کا لیٹر اور جو کر ساؤنڈ ہے وہ کیا ہو رہی ہے یہاں پہ repeat ہو رہی ہے some slimmy snakes were slowly slithering اب اس میں s کیا ہو رہا ہے repeat ہو رہا ہے تو that is allotrition اچھا اب یہاں پہ آپ نے ایک ہی نوٹ کرنی ہے کہ جو ہر ورڈ کے شروع میں لفظ آ رہا ہوں اگر درمیان میں جیسے جہاں پہ کوئی a کی sound ہے یا b کی sound ہے وہ درمیان میں اگر کہیں بھی ہو رہی ہے تو وہ پھر کیا ہوگی وہ consonance یا exonance کہلاتی ہے وہ پھر میں آگے چل کے آپ کو اس کو concept دیتا ہوں next two concept ہے that is anamotopia ٹھیک ہے anamotopia آپ اس کو میرے ساتھ دو تین دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنا آ جائے گا anamotopia is a figure of speech where a word is used to represent a sound یعنی کہ ایک sound جو ہے اس کے لیے آپ ایک word لے کر آتے ہیں یعنی جو آواز ہے آواز کو بتانے کے لیے آپ ایک sound لے کر آتے ہیں when you name an action by intimating the sound associated with it this is known as anamotopia یعنی کہ جیسے zip کھولنا ہے تو zip کھولتے پہ جو zz کی آواز آتی ہے جب آپ zz کا word use کرتے ہیں تو that is anamotopia examples of anamotopia are commonly found in poems and nursery rhymes written for children ٹھیک ہے جو بچوں کے لیے جیسے a is for apple a apple اس طریقے کی جو چیز ہوتی ہیں اور اسی طریقے سے وہ جو ہے old mcdonald had a farm ea ea o and on his farm he had a cow ea ea o and a mew mew there and a mew mew there and a mew mew there every mew mew old mcdonald had a farm تو یہ جو چیز ہے یہ anamotopy ہے ٹھیک ہے تو اس میں جاتا ہے کہ and on his farm he had a horse ea ea o and a nene here and a nene there تو اب اس میں nene یہ کیا ہے this is anamotopia ٹھیک ہے بابا black sheep ٹھیک ہے old mcdonald had a farm تو یہ ساری کی ساری examples جو ہیں these are the examples of anamotopia ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں تو ہمارے پاس جناب آ جاتی ہیں examples ٹھیک ہے اب اس کی جو exercises ہیں ان کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کتنے جو questions تھے وہ پہلے سے آتے تھے اور کتنے questions جو ہیں وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ learn کی ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک ایک stanza دوں گا جس کے اندر سارے جو figure of speech ہیں وہ اس کے اندر use ہو رہے ہیں and that will be an activity for you آپ نے وہ activity جو ہے وہ کر کے پھر مجھے نیچے comments میں بتانی ہوگی اچھا پھر اس کے بعد they speak like saints and act like devils آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کونسا اس میں figure of speech use ہوا رہا ہے number one میں پھر اس کے بعد how could he be a king a soldier and a peon اس میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کونسا figure of speech use ہوا رہا ہے activity a میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ sorry اوپر سے start کرنا تھا یہاں سے name the figure of speech in the following sentences the first one ٹھیک ہے again starting again to gossip is fault to libel is a crime to slander is a sin تو بتائیں یہ کونسا figure of speech ہے oh mischief thou are swift اس میں بتائیں second میں کونسا figure of speech ہے پھر اس کے بعد third one they speak like saints and act like devils اس میں بتائیں کونسا figure of speech ہے پھر number four how could he be a king a soldier and a peon اس میں کونسا figure of speech ہے پھر اس کے بعد how high his highness holds his haughty head اس میں بتائیں کونسا figure of speech ہے پھر اس کے بعد what avail me all my kingdoms ٹھیک ہے اس میں کونسا figure of speech ہے hasten slowly اس میں کونسا figure of speech ہے not that i loved caesar less but that i loved rome more اس میں بتائیں کونسا figure of speech ہے life is a dream اس میں بتائیں کونسا figure of speech ہے the old sick dog was put to sleep اس میں بتائیں کونسا figure of speech ہے uh she was as proud as a peacock اس میں کونسا figure of speech ہے it crackled and growled and drawled and howled ٹھیک ہے it crackled and growled and drawled and howled اس میں بتائیں کونسا figure of speech ہے he was conspicuous by his absence اس میں بتائیں کونسا figure of speech ہے more haste less speed اس میں بتائیں کونسا ہے the troops were swifter than eagles and stronger than lions اس میں بتائیں کونسا ہے she dropped the pale and turned deathly pale اس میں کونسا ہے while her mother did fret and her father did fume and her bridegroom stood dangling his bonnet and plume ٹھیک ہے اس میں بتائیں کونسا figure of speech ہے تو یہ جو first activity ہے اس کے جو answers ہیں یہ آپ نے الگ سے ایک comment میں آپ نے اوپر لکھنا ہے activity a اور آپ نے یہ 17 questions ہیں اس کے جو answers ہیں وہ آپ نے نیچے comment میں مجھے بتانے ہیں and then i will tell you کہ آپ کے کتنے ٹھیک تھے اور کتنے آپ کے غلط تھے اور جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس کے 24 hours کے بعد i will update the description اور description کے اندر میں جو سارے words ہیں ان کے جو answers ہیں وہ بھی میں اس میں جو ہے وہ update کر دوں گا تو آپ 24 hours جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو اس کے 24 hours کے بعد آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گے تو اس کے answers جو ہیں وہ available ہوں گے اس کے بعد جو second exercise ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں MCQs ہیں number one when the almighty scattered the kings in the land it was like snow fallen on zalmon ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے یہ metaphor ہے hyperbole ہے personification ہے یا simile ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے question number one کا پھر اس کے بعد number two her conscious tale her joy declared her conscious tale her joy declared تو یہ کیا ہے یہ metaphor ہے hyperbole ہے apostrophe ہے یا یہ personification ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد speech is silver silence is golden تو یہ کیا ہے this is metaphor personification antithesis اور irony پھر اس کے بعد let the rivers clap their hands let the mountains sing together for joy let them sing before the lord for he comes to judge the earth تو یہ کیا ہے یہ metaphor ہے personification ہے apostrophe ہے یا یہ simile ہے ٹھیک ہے let the rivers clap their hands let the mountains sing together for joy let them sing before the lord for he comes to judge the earth تو یہ بتانا ہے آپ نے اس میں کیا ہے I'm so hungry I could eat a horse اس میں کیا ہے metaphor ہے irony ہے climax ہے یا hyperbole ہے پھر اس کے بعد number six the road was a ribbon of moonlight over the purple moon تو یہ کیا ہے metaphor ہے personification ہے irony ہے یا pun ہے پھر اس کے بعد oh judgment thou has fled to brutish hearts and men have lost their reason تو یہ کیا ہے metaphor ہے apostrophe ہے hyperbole ہے یا simile ہے پھر اس کے بعد she is one we are gone and bank bush and scar تو یہ کیا ہے she is one we are gone یہ apostrophe ہے climax ہے anti anti-climax ہے یا یہ pun ہے تو یہ in art کے answers بھی آپ نے مجھے بتانے ہیں اس کے بعد this is a poem ٹھیک ہے you have to find all the figures of speech in your favorite song and you have to write in this you know in this space beside اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں you are a good soldier choosing your battles pick yourself up and dust yourself off go back in the saddle you are on the front line everyone's watching you know it's serious we are getting closer اب یہ سکھنٹر almost سارے کے سارے جو figure of speech ہیں وہ آ جاتے ہیں this isn't over the pressure is on you feel it but you got it all believe it when you fall get up oh oh if you fall get up اے اے سمینہ مینہ you know this is this is a song but just forget it just go for the first two exercises ٹھیک ہے ان کو آپ لوگ کر لیتے ہیں تو ایہوپ کہ آپ کا جو concept ہے وہ آپ کو clear ہو جائے گا ضرور دونوں activities کیجئے گا اور after 24 hours آپ description کو ضرور چیک کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو اپنے class ویلویس سے ضرور شیئر کیجئے گا آپ نہ رکھئے گا بہت زیادہ خیال خدا حافظ موسیقی